آپ ابھی ابھی لندن سے نواز شریف سے مل کے آ رہے ہیں پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ اکیس کو ان کا آنے کا ارادہ پختہ ہے یا ابھی بھی وہ ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں کہ فائد عیسیٰ قانون کے ساتھ کیا کریں گے پنڈی سے ہوایں تھنڈی آ رہی ہیں کہ گرم آ رہی ہیں ابھی اس کے انتظار میں نہیں میری ملاقات پچھلے منگل کوئی تھی ایک ہفتہ ہو گیا اس بات پر ڈسکشن نہیں ہوئی کہ وہ آ رہے نہیں آ رہے جماعت کہہ چکی ہے کہ اکیس کو آئیں گے تو اکیس کو ہی آئیں گے آپ کی ڈسکشن کس بات پر ہماری ملکی سیاست پر ملک کے حالات پر کیا حالات دسکشن کیا ہر بات تو آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن یہی کہ مجموعی طور پر ملک کے حالات کے ہم کا حل کیا ہے کہاں پر ہمیں جانا چاہیے خاص طور پر جو آپ نے حل دسکشن کیا میں نے جو ان کو ایمفیسائز کیا کہ جب ہی قائل صاحب بات کر رہے تھے کہ میاں صاحب کے ذمہ داری باقیوں سے زیادہ ہے کیونکہ وہ اس ملک کے سینئر ترین سیاست آنے ہیں اس سال چالیس سال ان کو ملک کی سیاست میں ہو گئے ہیں جو کسی اور شخص کو نصیب نہیں ہوئے ملک کی عمر شہتر سال ہے تو آدھے سے زیادہ عرصہ انہوں نے آلہ ترین عوضوں پر اس ملک میں گزارا ہے اور ان سے بہتر سیاست کوئی نہیں سمجھتا تو میرا ایمفیسائز یہی تھا کہ آج آپ کا ایک کردار ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں میں بات بڑی گوھر سنجیدی سے سنی اب فیصلہ جو بھی ہو کریں گے میں نے اس کو یہ کہا کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر مسائل کا حل کیا جائے برنہ وہ کوئی راستہ نہیں ہے اکٹھے سے مراد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو بڑے سیاسی رانمائی اور جوڈیشری ایک گرینڈ ڈائیلوگ کریں گرینڈ ڈائیلوگ نہیں یہ راستہ تلاش کریں ہم نے ملک کیسے چلانا ہے پہلے تو اطراف کریں کہ ہمارا ملک بہت مشکل میں ہے اس کے لوگ تکلیف میں ہیں وہاں سے آگے چلیں لیکن آپ کی جو اوپینین تھی میں اسے تھوڑا سا واقف ہوں آپ کا خیال ہے کہ یہ پانچ سے سات لوگ ہیں جن کو پاکستان کی تکلیف کا فیصلہ کرنا ہے اس میں سے ایک نواز شریف ہے دوسرے پیپس پارٹی کے ساتھ میں ایک آرمی چیف ہے اور ایک چیف جسس آف پاکستان ہے اور آخری اگر میں پانچ ماں شامل کروں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیر جی جی آپ مران صاحب کو بھی شامل کر لیں مران صاحب کی ایک امام یہ پانچ بندوں کو بیٹھ کے پانچ شئے لوگ ہیں تو ان کو بیٹھ کے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کو بچانا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں حسانی کرنی ہے بلکور تو نواز شریف is willing to sit with or talk to عمران خواہ میں اس کے بارے میں جواب نہیں دیا سکتا کیونکہ آپ نے ان کو مشرہ دیا کہ آپ بیٹھیں میں نے مشرہ دیا کہ آپ سب کو بیٹھنا پڑے گا کیونکہ اس سے آپ کسی کو باہر رکھیں گے تو پھر حال نہیں including عمران including عمران یہ میری دائی ہے ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق نہ کریں کیونکہ جب بھی آپ کسی کو باہر رکھیں گے پھر وہ حال نہیں نہیں ہوگا میں اس سے اتفاق کرتا inclusive ہونا چاہیے کیونکہ inclusive process نہیں ہوگا تو وہ ملک آگے بڑھانے کے لیے آپ کو راستہ نہیں ملے گا لیکن اس کے لیے پاکستان کے جو باقی دو بڑوں کا آپ نے نام لیا ہے جس میں آرمی چیف اور چیف جسٹس اور پاکستان بھی ہے ان کو بھی آن بورڈ ہونا ضروری ہے سب کا وہاں ہونا ضروری ہے اور سب کو بڑی نیک نیتی سے اور ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے شاید خاکان عباسی کی ابھی اپنی ذاتی سیاسی حیثیت is part of PMLN اور new political party جی دیکھیں میں میں نے آپ کو پہلے پروگرام ہی کہا ہے بوجھے کا کہہ چکا ہوں کہ میں اگر جو آج کی حالات ہیں اس طرح ہم الیکشن میں جا رہے ہیں میں اس الیکشن کا قائل نہیں آپ اس الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے حصہ نہیں لوں گا کیونکہ بلالہ یہ فیصلہ ہم ہلکے کے لوگ ہیں ہلکے کے عوام کرتے ہیں لیکن میں اس میں الیکشن لینے کے حاق میں نہیں ہوں آپ نے عباد نوازریف کو بتا دی جی میں نے پہلے ہی بتا دی تھی اور وہ انہوں نے کیا کہا آپ کو کہ ٹھیک ہے نہیں انہوں نے بات سنی ہے لیکن یہ تو فیصلہ میرا ہے کہ الیکشن میں حصہ لوں یا نہ لوں لیکن آپ نے ایک اور بات بھی کہی کہ مریم نوازریف آپ کی لیڈر نہیں ہے نہیں میرے لیڈر نوازریف صاحب ہے میرے لیڈر شہباز شریف صاحب بھی نہیں ہے پارٹی کے صدر ضرور ہوں گے لیکن میرے لیڈر 35 سال سے نوازریف صاحب مریم نواز بھی نہیں ہے نہیں مریم نواز بھی نہیں ہے شہباز شریف کے ساتھ آپ نے کام کرنا کیوں پسند کیا کیوں پسند کیا جب آپ کے لیڈر ہی نہیں نہیں میں نے کابینہ جوائن نہیں کی اسی لئے نہیں جوائن کی کہ آپ کو پسند نہیں نہیں پسند کی بات نہیں ہوتی ایک لیڈرشپ کا میار ہے میرے حال ہے اس پر میاں صاحب اترتے ہیں اس پر میاں صاحب جماعت میں ہے وہی لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب کے لیڈر ہوئی ہیں اب اگر وہ اپنی صاحب زادی کو وہ سومتے ہیں اقتدار والی وہ جو چھڑی ہے بیٹرن آف کمانڈ تو پھر آپ کے لیے تو جگہ نہیں ہے پھر پارٹ جی پھر ہمارے لیے جو لوگ نوازری صاحب کے ساتھی ہیں ہمیں گریس فولی پھر اس معاملے سے لہدہ ہو جانا کیا یا آپ نے ان کو آگاہ کر دیا نہیں میں نے تو جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر ہم آگے کے راستے کا تائیو نہیں کریں گے تو پھر الیکشن بے مقصد ہے اس الیکشن میں حصہ لینے کا پھر کوئی فائدہ نہیں رہتا میں تو آپ کی پہلے ذاتی سیاسی حصیت سمجھنا چاہتا ہوں you are no more part of PMLN now نہیں نہیں میں دیکھیں میں part of PMLN میں جماعت میں ہوں لیکن میں نے بتا دی ان کو کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا ان حالات میں اور آپ کی جو نئی سیاسی بات کا لیکن یہ پھر بھی یہ اس کا جو فیصلہ حتمی فیصلہ ہے میں حلقے عوام ہی کریں گے آپ نے ایک کھڑکی کھلی رکھتے ہیں سیاسیت دانوالا جو طریقہ کارنہ ہے کھڑکی 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 نہیں کیونکہ میں کوئی حتمی بات آپ کے سامنے کرنے سے کاثر آج اس لیے ہوں کہ میں نے وہ مشاورت اپنے حلقے کے لوگوں سے نہیں کی جو مجھے کرنی چاہیے لیکن are you going for a new political party or not political party بات کی باتیں ہیں میں نے پہلے کہا کہ political party کی جگہ بالکل موجود ہے میں اس بات کا بالکل قائل ہوں کیونکہ اگر یہ تمام سیاسی جماعتیں جو آج ملکی ہیں پچھلے تین سال کے اندر سب اقتدار دیکھ چکی ہیں انہوں نے کسی ایسی صلائیت کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ملک کی مسائل حل کر سکتی ہیں کسی ایسی لیڈرشپ کو مظاہرہ نہیں کیا اس میں تو آپ کی اپنی جماعت بھی شامل ہے میں کہہ رہا ہوں کہ تین سال میں ہر جماعت شامل ہے آپ کو چاہے اچھا لگے یا برا لگے پاکستان کو ان حالات میں مشکلات کا شکار کرنے میں آپ کی جماعت نے قلیدی رول پچھلے ڈیڑھ سال میں ادا کیا اگر آفیڈنس کے بعد اقتدار کی بجائے انتخابات کی طرف چلے جاتے ہیں تو شاید پاکستان اتنی گہری کھائی میں نہ گیتا جس کھائی میں ہم گرے ہوئے میں قلیدی سے اتفاق نہیں کروں گا سب کا گردار ہے میں تو سب سے پہلے اعتراف کرتا ہوں ہم سب پارٹ از پرولم ہیں ہمیں اگر کوئی نہ ہوتا تو آج مول یہاں پر اس تکلیف میں نہ ہوتا آپ سمیز سب شامل ہیں ابھی میں کیسے شامل ہوں میں تو ان چیزوں کا آپ کہتے تھے کہ آپ شہباز شریف کی مخالفت کیوں کہتے ہو شہباز شریف سے میری کوئی ذاتی مخواسمت نہیں ہے لیکن وہ طرز سیاست ہے جس میں آپ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے صرف عمران کو دھکا مارنے کے قاطر اپنی جگہ بنا رہے تو اس سے ملک کے ساتھ جو کچھ ہو گیا مرضی آپ لوگوں نے اس کی پروان نہیں کیا وہ ایک بیعث ہو سکتی ہے میں بھی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہمیں عدم اعتباد کے بعد حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی میری جماعت نے فیصلہ کیا میں اس فیصلے میں شامل ہوں لیکن آج نواز شریف ہارم بورٹ جو اس فیصلے پر آج ضرورت ہے نواز شریف بھی ذمہ دار ہوئے نہیں ان کی مرضی کے بارے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا ہم سب ذمہ دار ہیں اب جو بات یہ ہے کہ ہمیں آگے کو دیکھنا ہے اور آگے کو اگر ہم نہ دیکھ پائیں تو وہ الیکشن کچھ بھی نہیں دے گا مزید آپ کو انتشار دے گا سر لیکن ایک سوال ہے میرا نواز شریف نے ایٹی ون میں جنرل جلانی خان سے اپنے سفر کا آگاز کیا پھر جنرل زہاو الحق کے یہ دونوں بھائی جو تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ جیسے ان کو اپنے روحانی والد والی حیثیت ہی کہہ لیں کہ ان کو سیاست میں وہ حیثیت دیتے تھے اپنے بڑے کی حیثیت دیتے تھے جنرل زہا کو پھر ان کا پورا سفر ایسی ہی رہا ہے پھر نائنٹیز میں جب ان کی حکومتیں بنی تو ایک جنرل سے لڑائی اگلے سے صلح جس سے لڑائی ہوئی اس نے حکومت گرا دی جس سے صلح ہوئی اس نے حکومت دلا دی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے کبھی مشارف نے ان کو ٹیک آور کے بعد گرایا تھا جنرل کیانی نے ان کی راہ ہمار دوزہ تیرہ میں کی تھی جنرل باجوہ کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا انہوں نے ان کا کیس جب ان کے خلاف ہو رہا تھا تو اب یہ اس کو رسپونسبل سمجھتے ہیں اب والے چیف کے ساتھ دوبارہ ان کی محبت ہے یہ نواز شریف کی پوری سیاسی تاریخ ہی ہے پوری سیاسی تاریخ ہی ہے یہ دیکھیں یہ لمبی بحث ہے اس پر آپ بے شک پروگرام کر دیں ایک ہی خصے کو دیکھ لیں کہ پچاسی سے اٹھاسی تک کیا ہوا اٹھاسی سے نوے تک کیا ہوا یہ میں سب تاریخ کا گواہ ہوں میں بہت سے معاملات جانتا ہوں دیکھیں آئی جی آئی کی کریشن جو تھی اس وقت تو یہ تھی نا محترمہ کو سیکیورٹی رسک قرار دیا جاتا تھا تو آئی جی آئی کریشن کی میں یہ کہہ رہا ہوں لمبی کہانی ہے کس نے کیا کیا کب کیا کیسے کیا یہ کتاب لگ دیں نہیں میں سے لیے ایک ٹروس کمیشن کا قائل ہوں اس بلو ٹروس کمیشن منعا تو میں پہلا آدمی اس سامنے پیش ہو جاؤں گا آپ سے پہلے تو نواز ٹریف کو پیش ہونا چاہیے جو آئی جی آئی کے دمانے سے گواہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا سب آ جائیں لیکن جنرل اسرد درانی کا اور جنرل بیک کا کیس سپریم کورٹ کے سامنے لگا تھا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آرڈر بھی دیا سپریم کورٹ بھی شامل ہے سپریم کورٹ بھی شامل ہے سپریم کورٹ تو خود شامل ہے تو پھر آپ ان سے بحضے کروا رہا ہے جو خود شامل ہے آئی جائے کی کرییشن والا ہے مہران بینک کی وہ فنڈنگ والا ہے جس کے اوپر جنرل درانی صاحب نے افی ڈیویڈ بھی دیا ہوا ہے اصر خان کیس اصر خان کیس کو دوبارہ پوچھ لیں بلا کے کہ کیا پیش رکھت ہوئی ہے پھر یہ دوزار چودہ کا دھرنے کا پوچھ لیں فیضاباد دھرنے کا پوچھ لیں بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آجائیں